بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں پہ یہ تھرٹین پوسٹ ہیں اور انکلویڈنگ ٹو ریزر فار وومن کوٹا اور یہ گریڈ ایٹین کی ہیں چیف ایگزیکٹیو افیسر ڈیپٹی چیف افیسر مونسپل افیسر ڈی ایم او ریگولیشن ڈسٹرک اور یہ کنٹیکٹ بیسز پہ پھانچ سال کے لیے اور اس کی مینیمم کولیفیکیشن مانگی ہے ایم بی اے ایم پی اے اور ماسٹر یا پھر ماسٹر ان پبلک پالیسی تو آپ کی جس ڈگری میں بھی ماسٹر ہوگا وہ اس کے اس کا پارٹ ہوگا اس میں اسی لیے بس میں اونلی ایڈمیسٹریٹیو ایکپیرینس آفٹر پریسکرائبڈ کولیفیکیشن شل بی کنسیڈر تو اس میں میل کی جو ایج ہے اٹھائی سے چالیس تک ہے اور پانچ سال کے ریلیکسیشن ہے فی میل کی لیے اٹھائی سے چالیس اور آٹھ سال کے ریلیکسیشن ہے جنڈر میں میل فی میل اور ٹرانس جنڈر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں پنجاب کا ڈومی سائل این ویر ان پنجاب پوسٹنگ آپ کی ہو سکتی ہے اور پیپر کا جو پیٹرن ہوگا وہ ہوگا ون پیپر ایم سی کیوز ٹائپ ہوگا انڈر مارکس کا نینٹی مینٹس کا ڈیوریشن ہوگا اور پارٹ اے میں جو ہے وہ ایم بی اے کا سی لے بس ٹوینٹی پرسنٹ پبلک ایڈ کا ٹوینٹی پرسنٹ اور ماسٹر ان پبلک پالیسی ٹوینٹی پرسنٹ اس کا مطلب ہے کہ بھلے آپ کی ڈگری جہاں سے بھی ہو لیکن آپ نے یہ کوئیسٹن اٹمٹ کرنے ہوگی ٹوینٹی پرسنٹ ایم بی اے کا ہوگا سی لے بس ٹوینٹی پرسنٹ ایم پی اے کا اور ٹوینٹی پرسنٹ پبلک پالیسی کا تو ٹوینٹی پرسنٹ جنرل نالج کا ہوگا جس میں اسلامیک سٹیڈی کرانٹ افیر پاکستان افیر اور ایوری ڈی سائنس ہے بیسک ارثمیٹک اردو انگلیش اور کمپیوٹر سٹیڈیز اس میں شامل ہوں گی یہ تو تھی تیرہ پوسٹ اب اس کے بعد ایک سو دو پوسٹ ہیں یہاں پہ اور یہ بھی چیف ایگزیکٹیو افیسر نے ٹائٹل ہے گریڈ سیونٹین کی ہیں اس میں ایم بی اے ایم پی اے ماسٹر ڈگری ام پبلک پالیسی اور فرسڈیوین فرام یونیورسٹی ریکنائز مانگائے اور اس کے لیے بھی ایج لیمٹ بیس سے تیس ہے اور پہنے پینتیس ریلیکسیشن کے ساتھ ہے اور فیمل کے لیے تیس ہے اور اس کا بھی سیم سیلیبس اور کنٹینٹس ہیں تو ایک سو دو اور پلس تیرہ یہ تقریب ان ہو جاتی ہیں ایک سو پندرہ پوسٹ اور یہاں پہ پھر ٹوینٹی نائن پوسٹ ہیں یہ گرین سکسٹین کی ہیں اور یہاں پہ پی آن کنٹیکٹ بیسز پہ ہے ایم کام مانگا ہے ایم بی مانگا ہے اور یہاں پہ آگے چل کے ایج لیمٹ وہی ہے جو اوپر والی تھی تھرٹی فائی میل کے لیے تھرٹی ایٹ فی میل کے لیے اور اس کا جو سیلیبس کا کنٹینٹس ہے وہ ایم کام تھارٹی پرسنٹ اور ایم بی ای تھارٹی پرسنٹ جنرل نالج فارٹی پرسنٹ ہوگا اور وہی کمپوزیشن جو اوپر پہلی پوسٹ کے لیے تھی اس کے بعد چار پوسٹ ہیں میون سپل افیسر کے لیے فائنانس کی ہیں یہ اور ٹوینٹی نائن اور فور یہ تھارٹی تھری یہ ہو جائیں گی اور تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب یہ ٹوٹل بن جاتی ہیں یہاں تک اور اس میں بھی انہوں نے مانگا ہے ایم کام ایم بی ای فینانس اے سی ای اے سی اے سی اے سی اے فرسٹ ڈی وی این ہونی چاہیے فرام یونیورسٹی ریکرگنائز ٹھیک ہے جی اور فورٹی فائیو یر ایج لیمٹ ہے فورٹی ایٹ فی میل کے لیے اور پیپر کا جو پیٹرن ہے یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے پیپر کا پیٹرن جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ کالیفیکیشن ڈیلیٹڈ ہے اور ٹونٹی پرسنٹ جنرل نالیج کا ہوگا تو یہاں سے آگے تھارٹی ایٹ پوسٹ مزید ہیں اور یہ میں انسی پل افیسر کی ہیں فائنانس کی اور اس میں بھی ایم کام ایم بی اے فائنانس بی بی اے آنرز اے سی اے میں اے سی سی اے سی اے فارس ڈیوین میں ہونا چاہیے جو بھی آپ کا ہو تھارٹی فائیو ایج لیمٹ ہے تھارٹی ایٹ فی میل کے لیے اور اس کے پیپر کی کمپوزیشن جو ہے وہ بھی ایٹی پرسنٹ کالیفیکیشن کے ریلیٹڈ ہے اور ٹونٹی پرسنٹ جی کے ہوگا جنرل نالیج اس کے بعد آتی ہیں یہ مختلف ہیں ارکی ٹیکچر کی ہیں بیچلر ان ارکی ٹیکچر اور بیچلر ڈگری ان سیٹی ریجنل پلیننگ یہ مختلف ہیں باقی لیکن ہمارا جو فوکس تھا اور فوکس ہوگا اور اس کی ہم پریپیریشن کا بھی انشاءاللہ کلاسز سٹارٹ کر لیں گے جلدی جو ہی ہمارے کلاس کے کچھ میں باز اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ گوڈ اپرٹونٹی ہے کافی زیادہ ویکنسز ہیں آپ جس میں فائل کرتے ہیں آپ کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے ایک تو آپ کا ریفریش ہو جائے گا دوسرا سیلیبس جو آپ نے پہلے پڑھا اور جنرل نالج وغیرہ بھی ایک ٹیس سے کبھی بیل نہیں ہوتا آستہ آستہ بیل ہوگا تو جو آپ کو اپرٹونٹی آتی ہے اس میں لازمی اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ امپروو کرتے رہیں تو انشاءاللہ ویری سون جو سکسس انجور گولز انجور اچیومیٹ ویچ ایور یو ڈیزائر تو آل دی بیسٹ ہم اس کی ہاورڈ اکیڈمی جو ہے وہ پریپریشن کی جو پلان ہے وہ افر کرے گی اور جیسے ہی آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں یا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کلاس جوائن کر سکتے ہیں آل ریڈی تین چار میں پر اس میں انٹرسٹڈ ہیں کورس میں تو اسی لیے میں نے یہی بہتر سمجھا کہ باقی بھی جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سیشن میں سٹارٹ میں ہی جوائن کر لیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ایف بی ایسی کا ٹائم زیادہ نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس کی فیض بھی بہت ریزنیبل ہوگی کانٹینٹس ڈیورسٹیفائیڈ ہیں لیکن یہ کہ میں آپ لوگوں کے ایک اچھا آفر کروں گا کہ آپ لوگوں کو سپورٹ بھی ہو اور برڈن بھی نہ ہو اللہ حافظ